ہلو جی کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور مزیمے ہوں گے تو اگر آپ میرا ٹریول ولوگ فالو کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ آج ہمارا لاز ڈے آف ٹرپ ہے اور آج ملے کر آئی ہوں آپ کو وکٹوریا یہ برٹش کولمبیا کا کیپٹل ہے اور میں آج آپ کو لے چلوں گی لیجسلیٹیو اسیمبلی آف بی سی یہ وزٹ جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہاں پہ پارلیمنٹ بیلڈنگ بہت خوبصورت ہے اور یہ اپنی خوبصورتی کے لیے ہسٹری میں کافی مشہور ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلیمنٹ بیلڈنگ جو کہ ان 1898 میں کمپلیٹ ہوئی تھی اس کا جو ڈیزائن ہے وہ نیو بارک سٹائل میں ہے جو انہیں ایک گرینڈ اور رویل لوگ دیتا ہے دیکھئے کیسے یہ بیلڈنگ انر ہارور کے پاس کھڑی ہیں اور اپنی آرکیٹیکچر کو شوکیز کر رہی ہے تو چلے چلتے ہیں اندر یہ لیجسلیٹیو اسیمبلی کا مین روم ہے جہاں میمبر آف لیجسلیٹیو اسیمبلی ملتے ہیں اور یہاں پہ بی سی کے لاؤز بنائی جاتے ہیں اور ایمپورنٹ ڈسکشنز ہوتے ہیں اس چیمبرہ کا ڈیزائن کافی میجیسٹک ہے اور اس میں وڈین پینیلنگ کی ہوئی ہے اور ٹریڈیشنل بیٹش سٹائل سیٹنگ آرینجمنٹ ہے ایمیل ایز کے لیے آرینج ڈیسک ہے سپیکر چیئر ہیں اور یہاں پہ پریس گیلوریز بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گی تو دیکھیں بیلڈنگ کے اندر ہالویز اور کوریڈور کو کافی بیوٹی فولی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہاں آپ کو بیٹش کولمبیا کے ریچ ہسٹری کو ڈیپیک کرتے ہوئے پینٹنگ ہے سٹیچوز دے سکتے ہیں آپ پورٹریٹس ملیں گے اور یہ آرٹ پیز بی سی کے ہسٹورک فیگرز پولیٹیکل لیڈرز اور ایمپورٹنٹ ایوینٹ کو ہائلائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائبریری ہے لائبریری میں لیجسلیٹیف لائبریری جو کہ ایک بہت ایمپورٹنٹ فیچر ہے یہاں کا یہاں آپ کو بیٹش کولمبیا کے لیگل ڈاکیمنٹ ہسٹوریکل ریکارز اور ریئر بکس مل جائیں گی لائبریری کا ڈیزائن کافی الیگینٹ ہے اور یہ ایڈیا سکولر ریسرچر کے لیے کافی ویلیویبل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی والز پہ فوٹوز لگے ہیں یہاں پہ سب منشن کیا گیا ہے کہ کونسا میمبر یا کونسا پریسیڈنٹ کب رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پورا ان لوگ نے ہر چیز کو وال پہ نوٹ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بی سی کا لیجسلیٹیف اسیمبلی 1871 میں اسٹیبلش ہوا تھا جب بیٹش کولمبیا آفیشلی کینیڈا کا ایک پروونس بنا تھا اس کا مین پرپس جو ہے وہ بی سی کے لوگوں کے لیے لاز بنا رہا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اوپر اوپر آپ دیکھیں گے جب آپ بیلڈنگ کے اندر آپ کو کافی ساری ہسٹری ملے گی پینٹنگ اور آرٹیفیکس کے فارم میں تو آپ کو ہر کورنر کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ ایک لیونگ ہسٹری کے بیچ میں ہیں تو یہ آگئے ہم دیکھیں اوپر یہ یہاں سے سٹریز جاری ہوں یہاں پہ آپ وال پہ پینٹنگ یہ وینڈوز دیکھیں آپ کوریڈور دیکھیں کافی اس طرح چیزوں کو کافی اچھے سے ان لوگوں نے مینٹین کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلڈنگ میں انٹریکٹ کاروینگ اور پیٹرن ہے جو بیلڈنگ کے اوورال ڈیسائن کو اور انہانس کرتے ہیں ڈوم کے اندر کا جو پورشن ہے وہ بہت بیوٹی فولی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے جہاں آپ کو ڈیٹیل ورک اور کیافمنشپ کا ایک سٹننگ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں یہ جو ان کا ڈوم کا جو ایریا ہے اس پر آکا یہ کافی خوش تھے اور یہ دیکھیں یہ یہاں کا ہالوے ہے اس کے بعد کوریڈور ہے اور یہاں پہ پوری جتی بھی آپ کو پینٹنگ جتا بھی آرٹ ورک ملے گا وہ بیسی کا جو پورا کلچر ہے اس کو انہوں نے ڈسپلی کیا ہے اس کے بعد اب ہم جانے لگے تھے نیچے اور نیچے جا کے پھر کیونکہ ہم لوگ نے سارا یہاں پہ بھوم لیا اور یہاں پہ اندر ہم کو آئی ٹھنک فورٹی فائف منٹ کے راؤنڈ لگے تو ہم نے یہ سارا چیک کر لیا اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی انسائٹ شاپ بھی ہے جہاں سے آپ فریج میگنیٹ یا اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لے سکتے ہیں تو خیر یہ دیکھیں یہ بہار سے لیجسلیٹیو اسیمبلی کا ویو ہے آپ بہار سے دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کے سائٹ پر ٹوین ٹاورز ہیں جو اسٹرکچر کو بیلینس اور سیمیٹری دیتے ہیں ٹاورز کے ٹاپ پر ڈیکوریٹیو فینیلز ہیں جو بلڈنگ کے رویل کررکٹر کو انہانس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کے آس پاس اورنمنٹل گارڈنز ہیں جو ایکسٹیریئر کا انٹریگرل پارٹ ہیں یہ گارڈن بیوٹیفلی مینٹینڈ ہیں اور یہاں پہ آپ کو کلر فلوارز مینیکیور لونز اور ڈیکوریٹیو فاؤنڈنز ملیں گے گارڈن میں سٹیچیوز اور میموریلز بھی ہیں جو کہ بی سی کی ہسٹری کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو چلیں یہ ہو گیا پوری اسیمبلی ہم نے دیکھ لی اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں فیشرمن وارف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہے یہ ہماری ٹرپ کا لازد دیسٹینیشن ہے اس کے بعد ہم نائٹ سٹے کریں گے اور صبح میں پھر ہم کو ایڈمنٹل کے لیے نکل جا رہا ہے تو چلیں جی یہ آگے ہیں ہم دو فیشرمن وارف جو کہ وکٹوریا میں ہی ہے اور کافی پیس فل اور کافی ٹوریسٹ پلیس ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں طرح سے یہ ساری شیپس ہیں یہاں پہ رکی ہوئی ہیں کافی اچھا یہاں پہ ایک کافی اچھے ویوز ہیں ادھر دیکھیں آپ پانس ہیں یہ پیسیفکوشن ہے بیسیکلی میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ بورڈ بھی لگا تھا پیسیفکوشن ہے یہاں پہ تو چلیں دیکھیں آپ یہ سب تو ویدر اتنا خوبصورت ہے نا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ یہاں لوگوں میں کافی پیشنس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بھیڑ بھار ہو یا دھکا مکی ہو تو سب لوگ بہت سکون سے چلتے ہیں پلس ویدر بھی بہت اچھا ہے تو بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں جبکہ ہم لوگ صبح 8.30 کے نکلے ہوئے ہیں اور اب ہو رہے ہیں 3.30 لیکن آپ بچے دیکھیں فل آف انرجی ہیں کیونکہ ان کو ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن میں یہ انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ پیسیفکوشن ہے اب ہم چلتے ہیں اندر کیونکہ سب کو بھوگ لگائی ہے تو یہاں پہ سنائے یہاں کے فیشن چپس کافی فیمس ہیں تو چلیں ان کو ٹرائی کرتے ہیں اور یہ جو آپ میرے سائٹ سے گھر دیکھ رہے ہیں یہ سارے بوٹنگ فلوٹنگ ہاؤزز ہیں مطلب ان کو فلوٹ کر کے آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں کسی اور سی شور پہ یا کسی اور سی پہ بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں اور کافی کلر فل ایریا ہے یہاں پہ تو کافی اچھا لگا یہ بھی ہم لوگ کو یہ ہمارا لاس سپاٹ ہے یہ دیکھیں یہ میکسیکن سی فوڈ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چپس اور فش بھی ہے پیزا ہے تو ایسی ورائیٹی تو آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی لیکن جب بات آتی ہے حلال کی تو اس میں ہم لوگ کے پاس بہت کم چوائزز ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ ہے آپ کو پورا پیسیفکوشن نظر آئے گا یہ ساری یہاں پہ شپس چل رہی ہیں دیکھ کے کافی مزا آیا اور اتنا کلر فل ایریا دیکھنے کے بعد بہت اچھا لگا تو اب بس ہم لوگ نے یہاں پہ ہلکا فلکا سا لنچ کیا اس کے بعد ہم لوگ کو جانا آئے ہیں ہوتل میں ہوتل میں سٹیک کریں گے پھر ہم لوگ کو صبح میں نکلنا ہے اپنے ایڈمنٹن کے لئے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا ہوتل کی چیک ان میں تو ہم لوگ نے سوچا کہ بچوں کو پاس میں ایک پار کے وہاں لے جاتے ہیں بلو پی کاؤگ بھی تھا پی کاؤگ تھا پی ہین تھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پارک ہے یہاں پہ زیادہ تر سب یہاں پہ اس ٹائم گھوم رہے تھے کافی کلر فل یہاں پہ فلاورز پلانٹ ساری چیزیں تھیں تو بچوں نے بھی کافی انجائے کر لیا تھوڑا بہت تکھیتے وہ تو ٹھیک ہو گئے اب یہاں کے بعد ہم نکلیں گے ہوتل کے لئے ہوتل میں سٹے کرنے کے بعد ہمیں جانا ہے کل صبح ایڈمنٹن کے لئے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ریپ اپ کرتے ہیں تو ہم لوگ ہوتل پہنچ گئے تھے ہوتل ہم نے وہی کیم لوگ والا کیا تھا جو ہم نے یہاں پہ فرز ڈیسٹینیشن تھا ہمارا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے نائٹ سٹے کیا اس کے بعد ایلی مارننگ ہم لوگ کا پلان تھا ایٹ تھرٹی پہ نکلنے کا کیونکہ نیکس ڈی میرے ہزبینڈ کی پھر مارننگ شیف تھی تو اس لئے ہم لوگ نے جلدی جلدی سے ہوتل پہنچ کے اپنا ڈینر کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد ہم جلدی سے سو گئے اور بس نیکس ڈی صبح میں ہم نکل گئے فیری بی سی کی سائٹ کیونکہ ہمیں فیری بی سی پہ واپس جانا ہے وہاں پہ جس طرح سے ہم آئے تھے ون ان ہاف آر کی ہم لوگ سیم پروسس کر توہے پہنچ گئے ہیں ایڈمنٹن ساری بی سی فیری کی طرف تو دیکھیں سیم وہی پروسس ہے ہمیں فوٹی فون لین سے اندر جانا ہے اس کے بعد ہم اپنی گاڑی یہاں پہ پارک کریں گے ون ان ہاف آر کے لئے ہم پھر جائیں گے فیری پہ فیری کا مزارہ لیں گے تو چلیں چلتے ہیں جی اندر اندر آنے کے بعد دیکھیں یہ سارا پروسس سیم ہے آپ کو گاڑی وہاں پہ پارک کرنی ہے پھر آپ کو ایلیویٹر سے سکس فلور پہ جانا ہے جہاں پہ ڈائننگ ایریا بلے ایریا سٹنگ ایریا وغیرہ سب ہے اس کے بعد آپ کو ڈیڑھ گھنٹے یہاں پہ ٹائم ملے گا آپ پورے نظارے دیکھ سکتے ہیں مزے کر سکتے ہیں اس میں تو یہ سارا تھا ہمارا فیری بی سی آج ہم ویدر کافی اچھا ہے یہ دیکھیں اس دن بارش ہو رہی تھی تو میں اوپر نہیں آ پائی تھی لیکن آج ویدر اچھا ہے تو سب لوگ اوپر ہیں اور ڈیڑھ گھنٹا کہاں پہ نکل گیا پتا بھی نہیں چلا اور بچے اوپر نہیں آئے کیونکہ ان کو پلے ایریا پسند آ گیا وہ نیچے پلے ایریا میں ہے اور امی بھی اوپر آ گئی تھی تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا پورا ٹریپ ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتیل کی سائیڈ اور صبح میں ہمیں نکلنا ہے تو دیکھیں یہ راستے میں یہ ریڈ کلر کا جو تھا یہ بھی ایک ہوتیل تھا اور کافی خوبصورت لگ رہا تھا یہ یہاں پہ اور ہم نے یہاں پہ کافی چیزیں ایسی دیکھیں جو کہ نورملی دیکھنے کو نہیں ملتی تو چلیں انشاءاللہ آپ سے نیکس بلوگ میں ملاقات ہوگی آپ کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور جی میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ تھا ایک انڈین کیچن یہ گولڈن میں ایک ریسٹران تھا اور یہاں کا خانہ میں آپ کو سچ بتاؤں بہت تھی ٹیسٹی تھا تو آپ کبھی بھی وزٹ کریں تو اس ریسٹران میں ضرور ٹرائی کریے گا اور دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں ٹرین بھی دیکھنے کو ملی تو اس طرح سے ہمارا ٹرپ ہمارا بہت اچھا جا رہا تھا اور ہمیں گھر واپس لوٹنے کی بھی کافی جلدی تھی کیونکہ صبح ہزبین کی جوپ تھی لیکن دیکھیں ایکسیڈنٹلی ہوا کیا کہ یہاں پہ جو ہائی وے ہیں وہاں پہ ایک میجر ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کافی گاڑیاں آپس میں کولیپس کر گئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم کو لیٹ ہو گیا لیکن الحمدللہ ہم ایٹھ تھرٹی پہ گھر پہنچ گئے تھے تو دیکھیں یہ کافی میجر ایکسیڈنٹ تھا یہاں پہ تو انہوں نے ایک سائٹ کا روڈ جو ہے وہ پورا بلوک کر دیا تھا تو چلیں اب آپ سے نیکسٹ بلوک میں ملاقات ہوگی جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور پلیز لائک شیئر اور سبسکراب